موسیقی اور گراؤنڈ پہ ورک ہوتا نظر نہیں آتا کتنا ورک ہونا باقی ہے تاکہ آپ جتنا بھی کاوشیں کرتے ہیں اس کا رلیف عوام کو ملے اور ایک کنٹرول پرائس کا جو میکنیزم ہے جو بڑا جدت سے مزین ہو وہ سارے کا سارا عوام کی سہولیات کے لیے بہتری طرف لے کے چیزوں کو جائے دیکھیں یہ جو پرائس کا میکنیزم ہے نا یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وار کو پوری دنیا میں کوئی نہیں جیت سکا یہ اویلیبلیٹی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور قیمتوں کا تیون بیسیکلی تو کسٹمر کرتا ہے اور اگر اس کی فراوانی ہو تو وہ ریٹ ٹھیک رہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں آج تک جو شکوہ آپ کا یا عوام کا ہے کہ جو نرخ ہم عویزہ کرتے ہیں دکانوں پر ان پر اویلیبل نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک پاکستان میں کسی حکومت نے حقیقی نرخوں پر دکانداروں کو سامان بیچنے کے لیے پوش ہی نہیں کیا میں ایگزیمپل دے رہا ہوں چینی باون ترپن رپے بک رہی تھی جبکہ ہولسل بزار میں ستاون یا اٹھاون رپے اویلیبل ہو رہی تھی تو بھائی انہوں نے اپنی کسٹ بھی ڈال دی ہیں اور چینی اس سے آگے بیچ رہی ہیں تو جب ہم ڈیمانڈ سپلائی کو سگریگیٹ کرتے چلے آتے ہیں تو وہ کوئی مگانیزم کامیاب نہیں ہوتا میں سب سے پہلے جس پہ کام کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں کہ ہم یقینی قیمتوں کے احصول کے لیے فراہمی کو یقینی بنائیں اور دکاندار کے اور گاہک کے اور ہول سیلر کے درمیان جو بریج ہے اسے ریزنیبل پرافٹ کی حد تک رکھنے میں کامیاب ہو جائے اس وقت سوسائیٹی میں جو بیڈل مین کا کردار ہے اس نے سوسائیٹی کے بہت سے سیگمنٹ کو خراب کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں کہ لاہور کے ایک بڑے لیڈنگ سٹور پہ میں نے پشلے اتوار کو وزٹ کیا گاجر اس دن منڈی میں چھیر پہ آکشن ہوئی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بارہ روپے بک جانی چاہیے تمام اخراجات ڈال کے لیکن اگر وہ اٹھالیس سر پہ بکے گی تو یہ سوسائیٹی کا ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ اسے کہتے ہیں ناجائز ظلم کرنا ہم اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم نئے ایسا پیس پر کام کر رہے ہیں کیونکہ جرمانے اس کا حل نہیں ہے گرفتاریاں اس کا حل نہیں ہے آسان راستے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس چیز پہ دکاندار کو جائز منافع مل رہا ہوں اور کسٹمر کو ارضہ نرخوں پر چیزیں یقینی مل رہی ہوں ہم ان کی فرامی کو یقینی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ میں نے ٹارگٹ فکس کیا رمضان کا اور رمضان کا مہینہ ہم پچھلے سالوں سے مختلف رکھنا چاہتے ہیں فراوانی کو یقینی کرنا چاہتے ہیں نرخوں کو جن نرخوں پر ہم لوگوں کو چیزیں دینے کا وعدہ کریں گے ان نرخوں پر بیچنے کی کوشش کریں گے میں یہ نہیں کر سکتا بھرے بھائی کہ اگر چینی ایکس مل ریٹ ساٹھ روپے ہے تو میں آپ کو کہ ہم پچپن روپے بکوا دے گے میں یہ روایت ختم کرنا چاہتا ہوں ساٹھ روپے آج وہ ہونی ہونی ہے کسان ہمارا آلو کی زیرو پرائس کی وجہ سے کرائسز کا شکار ہے اس سے پہلے پیاس سکو پر تھا گندم کئی سالوں سے پانچ سال سے گندم لاکھوں ٹن گوداموں میں جل رہی ہے گن لگ گیا اسے کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ قوم کا سرمایہ کیوں ضائع ہو گیا ہے تو ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کیا کریں گے ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سال بھی گندم جتنی پیدا ہوگی اس کا دانا دانا خرید کے اپنے کسان کو فسلیٹیٹ کر کے اس گندم کو ایکسپورٹ کر کے اسے سپورٹ پرائس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے ٹمارٹر ایمپورٹ نہیں ہونے دیا کیونکہ یہ چھ دیر بعد موسم ٹھیک ہو جائے گا ٹمارٹر کی ریٹ پکڑے نہیں جارے مارکٹ میں اویلیبل نہیں بھائی اس کی وجہ بھی یہاں انڈیا والا بند کیا آپ نے ٹھیک ہے چھوڑیں صرف انڈیا سے نہیں بند کیا لس بیلا سے لڑکانا سے کیوں نہیں آ پا رہا تھا موسم نے ساتھ نہیں دیا بارشو نے ٹمارٹر کو اترنے نہیں دیا وہ ریڈ نہیں ہوا دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں آپ جہاں یہ بیان کریں کہ ٹمارٹر مہنگا ہو گیا ہے اس مجبوری کو بھی بیان کریں جو موسم نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے اور ہم نے انڈیا سے ایمپورٹ نہ کر کے اپنے کسان کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی ہے اور میرا یہ اقید ہے چھوڑیں صاحب اس میں ایک سوال لے لیں آپ دیکھیں نا کہ ادھر ایک اکڑ پر دس ٹن ہم ٹمارٹر لیتے ہیں تو آپ سرویز کر لیں تو ستر ستر ٹن تک باتے جاتی ہیں تو پائنٹو ڈی جی ہم نے زراد کے رکھے ہوئے ہیں اتنا بڑا میکم ہے تو ہم نے اس کی پیداور بڑھانے کے لیے بھی تو اب تک کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے جیسے حالات بہتری کی طرف جائیں اچھا آج جو ٹمارٹر کی فصل ہے رہا پنجاب کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ اس سے 1.3 بلین ایکسٹر ہے ہاں یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ شعبہ شماریات کو یہ اویرنیس کا کام کرنا چاہیے کہ اس سال کسان کو گندم کتنی لگانی چاہیے کسان کو گنہ کتنا اگانا چاہیے اس سال ٹمارٹر کی کتنی فصل متوقع ہے ہماری حکومت ہو کسی کی ہو ماضی کی حکومتیں ہوں انہیں کسان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم اس کی کتنی ایکسپورٹ کر پائیں گے ڈیمانڈ کا پتا ہو بدقسمتی سے اس پہ آج تک کام نہیں ہوا آپ جتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ گلیور بھی اسی طرح ہی ہو سکے گا اور یہ میڈل مین کا کریکٹر آپ نے بتایا ہے وہ آپ بریج کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے بریک بھی ہوگا اور نجائز منافع خوری جو پورے کے پورے معاشرے میں آپ میرے ساتھ سروے پر چلے جائیں ابھی نکل جاتے ہیں ہم آپ جہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں سے کرتے ہیں آپ کو نجائز منافع خوری کے علاوہ پورے معاشرے میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اس کا کیا کریں گے میں اپنا ذمہ دار ہوں سن لیں میری بات آپ کو پتا کس عدے پر بیٹے ہیں میں اپنا ذمہ دار ہوں اب آپ پوری معاشرے کے ذمہ دار ہیں سن لیں اپنا ذمہ دار ہوں کہ میں پوری تندہی سے امانداری سے کام کروں گا اور میں پوری کوشش کروں گا اور مجھے پوری حکومت کی سپورٹ حاصل ہے کہ ہم اس کام کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں اور عوام کو اجزہ نرخوں پر میاری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں قیمتیں حالات وقت ضرورتیں اجاد کی ماں ہوا کرتی ہیں یہ ہمارے ہاں ہی ہے آپ کا چونکہ پولیٹیکل ویئن بہت اچھا اور آپ پولیٹیکل آدمی بھی ہیں بڑے طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں پی آر کے بندے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں تو بزار صاحب کو آپ پولیٹیکل مشورے بھی دیتے ہیں ایڈوائز بھی دیتے ہیں یا کس طرح کے مشورے آپ کی طرف سے ان کو جاتے ہیں میں بزار صاحب کا بڑا بمنون ہوں آج تک انہوں نے جو مشورہ دیا انہوں نے اس پر عمل بھی کیا یہ گدا گروہ کے خلاف بومٹ جو ہے میں نے یہ انیشیٹیو اسی بیٹنگ میں لیا آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں کام شروع ہو گیا یہ ٹاس فورس جو اس پر بنی یہ انہیں کہا کہ یہ عوام کا بسلہ ہے اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے یہ بن گیا ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیں وقت لگ رہا ہے کچھ سیکھنے میں کچھ ناتجربہ کاری آڑے آئی کچھ ہمیں ماضی کے حالات اچھے نہیں ملے آپ نے وہ جگیاں بتائی ہیں جو جپسیز کی ہیں جو راوی کنارے قائم ہے جہاں ڈھائی تین سو بچہ ہے اور آپ ان بچوں کا ٹیسٹ لے لیں تو اچھے سسس سکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے وہ ویجنری زیادہ ہیں وہ پورے اعتماد زیادہ ہیں اور پڑے لکھے زیادہ ہیں لیکن ان کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کے پاس ٹیچر نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کا ان بچوں کا کیا کریں آپ مجھے وہ بچے دیں مجھے بتائیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں ہماری سوسائیٹی بہت ریچ ہے میں یہ ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں میں ان کے جو منیمم ایشوز ہیں انشاءاللہ انہیں ریزول کرتا ہوں میں ریزول کرتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے اسے ارگنائز مجھے نہیں پتا کیا ایشو ہے وہاں پہ بات میرا یہ وعدہ ہے میں انہیں وہ فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہوں یہ ابھی ہم گفتو کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چوری صاحب بھی ٹیلیوین سکرین پہ دیکھیں وہ ایشو کیا ہے بچوں کا اور وہ بچے پکار پکار کے کہتے تھے کہ سی ایم انکل ہمیں سکول جانا ہے اور چوری صاحب کی نظر سے پتا کے گزریں اور ہمارے ویورز بھی دیکھ سکیں کہ وہ ایشو کیا ہے اور بے شمار دفعہ پروگرم تماشا کی ٹیمزو ہے اسے ہائی لائٹ کر چکی ہے دیکھیں وہ کیا ایشو ہے پس تھی کس بینر سے بنی ہوئی ہے جو دنوں میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے آپ داخل ہونا چاہتے ہیں سکول میں تو کیوں آپ کو نہیں داخل کرواتے گھر والے باس ہوتے پپرہ بیچنے چاہتے ہو بیٹا آپ سکول جانا چاہتے ہو لیکن ابھی تک نہیں جاتے کیوں نہیں بیٹا جاتے بس مجبوری جاتے ہیں آپ سکول جاتے ہو نہیں آپ بھی نہیں جاتے ہیں آپ جانا چاہتے ہو یہ دیکھیں ایزر صاحب ہمارے بچے اور یہ سارے کے سارے سکولوں میں نہیں جاتے یہ صورتہ حال آرٹیکل ڈالا تھا پچی سے پانچ سے سولہ سال تاکہ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کیا لازم کہہ رہا ہوں مفت اور لازمی تعلیم مفت علیم تو میں دیکھ رہا ہوں یہ بچارے کس سے لے رہے ہیں گلی محلوں سے دیکھیں یہ ننگے پاؤں بچہ دیکھیں یہ ہیلتھ کے لیے ہم کمپین کرتے ہیں یہ بچے کا حال دیکھیں اس کو کسی طرح کیا یہ بچے کا حال دیکھیں آپ اس بچے کے پیر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹاک یہ اس میں کیا پڑتے ہو آپ کوئی ڈرائنگ ہے آپ ڈرائنگ کرتے ہو ہاں کیا ڈرائنگ کی دکھاؤ آپ کا نام کیا ہے نیشا نیشا کیا ڈرائنگ کرتے ہو پینسل ہے آپ کے پاس ڈرائنگ کے لیے آج تو بارہل کریڈٹ جاتا ہے لاہور نیوز کو دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ ہے بھائی آپ کی اس ٹیم کو کہ آپ یہ جو پبلک ایشو جو ہے نا یہ ہیں پبلک ایشو روزانہ ٹی وی چیلنے پہ میں بھی بہت کچھ بولتا ہوں جا کے یہ وہ معاملہ جو اٹھانے والا ہے بھول جانا ہے بھول جانا ہے جس بچی کے پاس ڈرائنگ کی کتاب ہے اس کے پاس پینسل بھی ہو